نمشہ دوستوں آپ کے اپنے پیارے یوٹیوب چینل راجستانی پنجابی جوتی پر ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اورجنل چمڑے کی راجستانی جوتیاں جن میں دیسی جوتیاں بھی ہیں فینسی جوتیاں بھی ہیں جنہیں آپ ریگولر پہن سکتے ہیں شادی پارٹی میں بھی پہن سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب جروع کریں تاکہ میری سبھی آنے والی ویڈیو کے جانکاری آپ کو مل سکے اور جوتیوں کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو سکے تو چلیے شروعات کرتے ہیں دیسی جوتی سے تو یہ دیکھیں آپ راجستانی دیسی جوتی بلیک کلر میں اور بہت ہی مجبوط جوتی ہے اور یہ دیکھیں آپ بہت ہی مجبوط اور سمپل جوتی ہے یہ دیکھ سکتا آپ بلیک کلر کے اندر اور نیچے آپ دیکھیں گے تو نیچے کاریگر نے ٹائر کا سول چمڑے کے ساتھ سل رکھا ہے یہ اوپر جو بلیک کلر کا لگ رہا ہے یہ ٹائر کا سول ہے اور اس جگہ دیکھیں گے تو یہ چمڑے چمڑا لگ رہا ہے بیچ میں چمڑے کے اوپر کاریگر نے ٹائر کا سول رکھے پھر اس کو سلائی کے دوارہ اس کو بلکل بنا رکھا ہے تو آپ دیکھیں یہ بہت ہی مجبوط جوتی ہے اور ادھک تر یہ کھیتی بارے کے حساب سے کام میں آتی ہے اور بہت سے ویکتی اسے شوکیانہ بھی پہنتے ہیں کیونکہ یہ ریکلر یوچ کی جوتی ہے تو اوپر بلیک کلر ہے بلیک اور براؤن اس میں آپ کو دو کلر مل جائیں گے براؤن کلر میں آپ کو آگے سے راؤنڈ والی جوتی ملے گی وہ آپ میرے وارسپ نمبر پر میسیج کر کے یا کول کر کے مجھے آپ جوتی کے بارے میں جانکری لے سکتے ہیں اور وارسپ پر اوڈر کر کے گھر بیٹے جوتی مانگا سکتے ہیں تو چلیے آگے اور دیکھتے ہیں اور کس پرکار کی جوتی آئی ہے تو آگے آپ دیکھیں گے تو آگے اسی میں آپ کو اور بھی مجبوط جوتی بلیک کلر میں ملے گی اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ یہ ٹوٹل ہی دیسی چمڑے کی بنی ہوئی جوتی اور اوپر بلیک کلر میں چمڑا ہے اندر بھی چمڑے کا یہ پورا آپ دیکھیں گے تو چمڑے کا ستر لگ رہا ہے پورا اور نیچے آپ دیکھیں گے تو نیچے بہت ہی زیادہ مجبوطی کاریگر نے دے رکھی اور سول کی موٹے دیکھیں گے تو سول کی موٹے بھی کم سے کم دو انگل کی ایڈی آتی ہے اس کی اور جو سول ہوتا ہے سول کی موٹے بھی بہت زیادہ رہتی ہے اور نیچے سلہی بھی زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے تاکہ جوتی کی مجبوتی اور زیادہ مجبوت ہو جائے تو یہ دیکھئے آپ بہت ہی سندر جوتی ہے اور اسی کے اندر آپ کو براؤن کلر مل جائے گا اور اس کا ایک پیٹن اور آتا ہے تیخہ آگے سے پوائنٹ ہے تو وہ بھی آپ کو اپلپ دو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جوتی ہے اور دیسی جوتی میں ہلکا سا آپ سرسو موپلی سوہیبین تلی کوئی سا بھی تیل جرور لگائیں تاکہ اس کا جو چمڑا ہوتا ہے تھوڑا کڑک ہوتا ہے تو وہ چمڑا تھوڑا سوفٹ ہو جائے اور پہننے میں آپ کے آرام دائک رہیے جوتیاں اسے آپ ریگولر پہنی ہیں ریگولر پہننے پر آپ کے سال دو سال تین سال کچھ بھی ان جوتیوں کو بگڑنے والا کام نہیں ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور سمپل جوتیاں ہیں جوتیوں میں ادکتر جو چمڑے کی جوتیاں بنتی ہیں بہت ہی سمپل جوتیاں بنتی ہیں اور انہی جوتیوں کی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے اور آگے آپ دیکھیں گے تو یہ تو بتائیں میں نے آپ کو سمپل دیسی جوتیاں اور اس کے علاوہ جیسے اب شادیوں کا سیجن آ رہا ہے تو شادیوں کے سیجن میں ابھی کشیدے والی جوتیوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ رہتی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ کشیدے والی جوتی ہے کشیدے والی جوتی میں آپ دیکھیں گے اندر بہت ہی آرامدہ ایک کشن لگا رکھا ہے اور ان کا جوتیوں کا جو اوپر کا جو کشیدہ ہوتا ہے بہت ہی سندر طریقے سے اور یہ ہینڈ ورک ہے مشینی کام نہیں ہوتا ان میں آپ دیکھیں گے پوری جوتی میں پیچھے سے لیکھے پوری جوتی کے اندر کاریگر نے ان جو دھاگیا کا جو کام ہے مہلائیں انہیں اپنے گھروں میں تیار کرتی ہے اور بہت ہی خوبصورت ورک ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں بہت ہی سندر ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے تو نیچے چمڑے کا سول ہے سول کے اوپر کاریگرین نے بہت ہی کشلتا سے اور بہت ہی اچھی طریقے سے سلے کر رکھی ہے اور اوریجنل دیسی چمڑے کی جوتیاں بنتی ہے یہ ان میں ریک جن کا اپیوگ بالکل نہیں ہوتا ہے اور اندر بھی پورا چمڑا ہے اور یہ جو ورک ہوتا ہے یہ ویلوٹ کے کپڑے کے اوپر ہوتا ہے ویلوٹ کے کپڑے کے اوپر ورک تیار ہو کے پھر چمڑے کی پوری جوتی تیار ہوتی ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں اسی کے اندر آپ کو بہت سی ڈیجینیں تیار مل جائے گی اور اب شادیوں کا سیجن ہے تو بہت سی ڈیجینیں نئی ڈیجینیں آپ تیار ہو کے آ رہیے تو آپ میرے وارسپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں اور مجھے کول کر کے بھی جوتیوں کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں تو بہت خوبصورت جوتی ہے اسے آپ انڈو ویشٹن فورمل ڈریس جنس گھرتے بجا میں سبھی پہن سکتے ہیں تو چلیے آگے دیکھتے ہیں اور بھی کچھ نئی ڈیجینیں جو آئی ہے چمڑے کے اندر اب آپ کو یہ دیکھیں ایک جوتی اور بتاتا ہوں یہ جوتی پلس جوتے کا جو روپ تاریگر نے بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے اسے آپ دیکھیں گے تو یہ بہت ہی آرامدائک جوتی ہے اسے آپ شوج بھی کہ سکتے ہیں اور جوتی بھی کہ سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے تو دھاگے کی پوری بڑی طریقے سے کاریگر نے سلیک کر رکھی اور جو سلیک باہر کی طرف کر رکھی کاریگر نے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دور سے بھی جو سلیک کا روپ ہے اور اوپر دیکھیں گے تو بہت ہی سوفٹ چمڑا ہے اس میں آپ کو کاٹنے کی اور چھالے کی سمشیہ بلکل بھی نہیں آئے گی اور نیچے آپ دیکھیں گے تو اس میں پورا چمڑا لگا رکھا چمڑے کو دھاگے سے کاریگر نے بہت ہی اچھی طریقے سے سل رکھا ہے اور آپ جوتی جب پہنے چمڑے کی تو اس میں نیچے ایک ربڑ کا شول ضرور لگو ہیں تو شول لگانے سے جوتی کی مجبوطی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کلر بلیک براؤن اور لیدر کلر یہ تین کلر آپ کو تیار مل جائیں گے اور بہت سی ڈی جن آپ کو ابھی تیار مل جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر جوتی ہے اور بہت ہی آرام دائیک ہے یہ اس طرح کے ابھی پیٹن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو یہ لگ بھی تھوڑا نیا ہے دیکھنے میں بہت ہی سندر ہے اور ابھی شادی پارٹی کے جو سیجن آ رہے ہیں تو ان میں پہننے لائق بہت ہی خوبصور جوتی ہے یہ تو اسی کے اندر آگے اور دیکھتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو ایک شوچ پلس جوتی پیٹن بتایا تھا اور اسی کو کاریگن نے یہ پورا جوتی کا لکھ دے رکھا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو باہر کی طرف سلائی ہے اور اندر کشننگ کا بہت ہی بڑیا کشننگ لگا رہا ہے کاریگن اور ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ چمڑا ہے یہ اور بہت ہی واجب ریٹ میں اور بہت ہی بڑیا کوالیٹی آپ گھر بیٹے وارسپ پہ اورڈر کر کے آپ گھر بیٹے مانگا سکتے ہیں جوتی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بڑیا چمڑے کا سول لگا رہا ہے اور سلائی بھی بہت ہی بڑیا طریقے سے کاریگن نے بہت سفائی سے سلائی کر رکھی ہے نیچے یہ دیکھیں ٹوٹل ہی ہنڈر پرسنٹ چمڑے کی جوتی اور بہت ہی خوبصور جوتی ہے یہ اور اس کی جو ڈیجائن بنا رکھی ہے اوپر کی طرف ڈیجائن بھی بہت سندر لگ رہی ہے یہ اور یہ ہینڈمنٹ ڈیجائن ہے یہ مشینی کام کرا ہوا نہیں ہے بلکل بھی یہ دیکھیں جوتی کا جو لکھ ہے بہت ہی سندر لگ رہا ہے چلیئے اسی میں آگے اور دیکھتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھی فینسی اور فورمل ڈریس کے حساب سے جوتی ہیں اور اسی کے اندر آپ کو یہ دیکھیں یہ بلکل پلین جوتی ہے پلین کے اندر بھی بہت ہی چمڑا سوفٹ آتا ہے اس میں آپ کو بلیک براؤن ٹین توتن کلر تیار مل جائیں گے اس میں اور نیچے آپ دیکھیں گے تو سول کی مجبوطی بہت اچھی ہے یہ جوتی ہمارے بہت زیادہ ڈیمانڈ میں رہتی ہے جوتی کا جو مجبوطی والا کام ہے بہت ہی اچھا ہے اور اندر آپ دیکھیں گے تو اندر بھی چمڑا ہے یہ جو گریہ کلر کا جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بھی چمڑا ہی لگتا ہے چمڑے کے بہت سے کلر جو آتے ہیں ٹکڑوں کے روپ پر آتے ہیں ہمارے پاس تول کے اوپر چمڑے لاتے ہیں کاریگر اور انہیں اندر اسطر کے اندر کامی لے لیتے ہیں اور ٹوٹلی ان جوتیوں میں چمڑے کا ہی اپیوگ ہوتا ہے کسی پرکار سے ریکجن کا اپیوگ نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی بڑیا اور مجبوط جوتی بنا رکھے کاریگر نے اور نیچے چمڑے کے اوپر دھاگے کی بہت ہی سندر طریقے سے سلے کر رہے کی ہے اور ان جوتیوں کو بنانے میں کاریگر کو بہت زیادہ محنت لگتی ہے یہ آپ دیکھیں بہت ہی سندر جوتی ہے بہت ہی بڑیا اور آرامدہ ایک جوتی اسی سے آگے آپ دیکھیں گے تو چمڑے کی آگے سے تیکھی اور لیدر کلر میں جوتی یہ آپ دیکھیں آگے سے تیکھی ہے اور چمڑے کلر میں ہے اس پہ آپ چاہیں تو بعد میں براؤن پولیش بلیک پولیش کروا کے اس کا کلر بھی چینج کروا سکتے ہیں اور اس کا جب اوپر سے یہ جو کلر فیٹ ہوگا تو اس کے بعد اور بھی بڑیا لوک آئے گا یہ آپ دیکھیں بہت ہی سندر جوتی ہے اس پرکار کی جو چمڑے کی جوتیاں ہوتی ہیں ان میں آپ ہلکا سا تیل جرور لگائیں اگر آپ کو چمڑا تھوڑا سا بھی کڑک لگے تو اس میں آپ تھوڑا تیل لگائیں پیچھے کی طرف اور تیل لگانے کے بعد اسے ایک دن آپ رہنے دیں اس کے بعد جب چمڑے کے اندر تیل پورا اچھی طرح سے سوک لے گا تو اس کے بعد تھوڑی جوتی سوفٹ ہو جائے گی اور اس میں آپ کے دکت والا کام نہیں رہے گا اور نیچے ایک ربٹ کا شول جرور لگوا ہے جوتی کے نیچے تاکہ اس سے مجھوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جوتی کے اور دھاگے کی جو یہ کٹنگ والا کام ہوتا ہے دھاگے نیچے چلنے پر کٹتے نہیں ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں پوری جوتی میں چمڑا لگ رکھا ہے کسی پرکار سے ان میں ریک جن کا اپیوگ نہیں ہوتا ہے جوتیوں میں اور بہت ہی خوبصورت اور بڑی جوتی بناتے ہیں کاریگر اور راجزستان کی یہ جوتیاں بہت ہی فیمس ہیں اور ان جوتیوں کی ڈیمانڈ باہر بہت زیادہ ہوتی ہے کارن یہ ہے کہ بہت سے جگہ یہ ہے ایجی بلکل ملتی نہیں ہے بہت سے بیکٹی اسے پہننا چاہتے ہیں مگر جوتیاں اپلبد نہیں ہو پاتی ہے تو ان کی من اچھا پوری نہیں ہوتی ہے کہ جوتی ملتی نہیں ہے بڑیہ کوالیٹی کی آرام دائک جوتی ہیں یہ دیکھئے بہت ہی سندر جوتی ہے اور بلکل چمڑا بہت ہی سوفٹ ہے اور بہت ہی آرام دائک جوتی ہے یہ اندر کشنگ بھی بہت اچھی لگا رکھی کاریگر نے یہ دیکھئے بہت ہی سندر جوتی نیچے آپ دیکھئے نیچے بھی چمڑے کا سول ہے اور جو بلک کلر کا یہ جو لگا رکھا ہے ایڈی پہ یہ بھی چمڑا ہی ہے ریک جن وغیرہ کا کام نہیں ہوتا ہے نہ ہی ربڑ کا کام ہے اس میں یہ دیکھیا بہت ہی سندر جوتی اور اسی میں آپ کو بہت سی ڈیجائنیں اور کلر اپلوب دو جائیں گے اور بہت سی ڈیجائنیں بن کے تیار ہو کے آئی ہے ابھی تو آپ میرے وارس ایپ پہ میسیج کر کے سب ہی ڈیجائنوں کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں اور بہت ہی واجب ریٹ میں آپ کو گھر بیٹے یہ جوتیاں مل جائے گی آپ اوڈر کریئے چار پاس دن میں آپ کے پاس کوریر دوارہ یہ جوتیاں پہنچ جائے گی تو اور بھی دیکھئے آئے یہ دیکھئے آپ بہت ہی سندر کلر ہے اور جوتی کا یہ ہے سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں رہنے والا کلر ہے اور اس پرکار کی جوتیاں کلین والا کام ہو جائے گا واپس چم چماتی جوتی ہو جائے گی گندی ہونے کے بعد آپ اس پر پولیش کریئے اور نیچے پورا چمڑا ہے چمڑے کو دھاگے سے سلرکا کارگر نے اس میں کسی بھی پرکار سے پیشٹنگ والا کام نہیں ہوتا ہے جس پرکار سے جوتیوں کو نیچے سے چکپا کے سول فی جوتا تیار ہوتا ہے ان میں جوتیوں میں سلہ کر کے جوتی سلہ کے دوارہ تیار ہوتی ہے یہ جو اوریجنل چمڑے کی جوتیاں آتی ہیں باقی اب پیشٹنگ والا کام بھی چلو ہو گیا ہے نیچے پلاسٹک کے سول چکپا کے جوتیاں کارگر بنا رہے ہیں اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو جلد سے جلد آپ کو بتا دوں گا بنا کے تو یہ دیکھیں آپ بہت سندھ جوتی اور ٹوٹل چمڑے میں جوتی ہے اسے آپ فورمل ٹریس کرتے بجام انڈو ویسٹن سبی پہ پہن سکتے ہیں تو چلی آگے دیکھتے ہیں اسی میں اور اسی میں آپ دیکھیں گے تو یہ ہے پنجابی جوتی ہے پنجابی جوتی بہت جوتیاں ہوتی یہ بھی اور بہت سے لوگ ان جوتیوں کے شوکن ہوتے ہیں پنجابی جوتی کے تو یہ پنجابی جوتی میں آپ بلی براؤن ٹین تینچا کلر مل جائیں گے اور یہ جو نوک لگ رہی ہے اوپر کاریگر نے بہت سندر طریقے سے بنا رکھ اور اس نوک کو آپ چاہیں تو تھوڑا سا اوپر اسے ہلکا سا موڑ بھی سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس میں اندر یا جتنا آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس جوتی کو نوک کو آپ سیٹ کر لیجی آپ کے جوتی کا لگ بھی چینج ہو جائے گا اور بہت خوبصورت لگے گی اور آپ چاہتے ہیں بھئی اتنا ہمیں نہیں چاہیے نوک کو تو الکاسا نیچے دبا دیجی اس کو یہ نیچے آپ دیکھیں گے تو چمڑا ہے چمڑے کو دھاگے سے سل لگ ہے اور بہت سندر اور آرام دائق جوتی ہیں تو اس پرکار سے میں نے آپ کو بہت سی جوتیاں بتائی ہے جس میں دیسی جوتیاں بھی ہے پالٹی جوتیاں بھی ہے تو آپ کو کسی بھی پرکار کی جوتی پسند ہیں اور جوتی کا آرڈ جرو کری آپ آپ کو گھر بیٹے چار پانچ دن میں جوتی کوریر دوارہ مل جائے گی اور ان میں بہت سی ڈیجائن ہیں اور اب بن کے تیار ہو کے بھی آرہی ہے تو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ سبھی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنی آباد